بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید میں بات کروں اس کے بعد ہم اس کو پورا چاک آؤٹ کر دیں گے پلان اور پلان چاک آؤٹ کرنے کے بعد جو فیوچر سٹریٹیجی ہے اس کے بارے میں بات کر لیں گے تو سب سے پہلا جو قویسچن ہے وہ یہ تھا کہ میں ورڈ کا ڈاکومنٹ ساتھ کھولنوں داکہ اس کا ویزبل بھی ہو جائے چیزیں یہ بڑا بیسک سا اس کا سیشن کی یا انگلیش کی کیوں ضرورت ہے تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں ایک تو جو میں نے ابزرف کیا کہ کامپٹیٹیو اگزام کے اندر جو آلموسٹ ایٹی فائیف پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ لوگ جو فیل ہوتے ہیں وہ انگلیش ایسے کے پیپر میں فیل ہوتے ہیں انگلیش ایسے یا پریسی میں فیل ہوتے ہیں بٹ اگین کہ کامپٹیٹیو اگزام کوئی دنیا کا آخر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کامپٹیٹیو اگزام نہیں کیا تو کوئی دنیا ختم ہو جائے گی بٹ اس کے علاوہ جو ہماری جوب مارکٹ ہے اوورال جس میں پرائیوٹ سیکٹر شامل ہیں اچھا پبلک سیکٹر کی باقی جو جوبز ہیں اس کے اندر دیکھ لیں اچھا پھر اس کے بعد آج کل جتنے بھی جوبز ہو رہی ہیں اس میں یا انٹی ایس کو کہا جاتا ہے ٹیسٹ لیں یا آئی بی اے کو کہا جاتا ہے ٹیسٹ لیں یا لمس کو کہا جاتا ہے ٹیسٹ لیں ان سب کا ایک کامن جو ٹیسٹنگ کریٹیریا ہے وہ انگلیش بن چکا ہے اب وہ فور گوڈ اور بیڈ یعنی اس کی جو بھی چاہے وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے بٹ ایک بریٹیش لگیسی تھی جس بریٹیش لگیسی نے ہمیں یہ ایک چیز کر دی ایک 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 بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے انگریزی جس کو آتی ہے انگریزی کوئی اچھی بول لیتا ہے اس کو ایک اچھی جگہ مل جاتی ہے انگریزی کوئی نہیں اچھی بول لیتا تو اس کے لیے بڑا ایک بیریرز بن جاتا ہے تو سوسائٹل ڈیوائیڈ میں بھی آپ کو ایک بہت بڑا انگلیش سپیکنگ ورسز اردو سپیکنگ کے اندر آپ کو ایک مارکڈ دیفرنس نظر آتا ہے اور یہ دیفرنس ہر جگہ پہ پریویلنٹ ہے گرمنٹ جاپس کے اندر پرائیویٹ جاپس کے اندر کوپٹر شکٹر کے اندر تو ایک تو یہ پاکستان سپیسیفک ایشو ہے کہ سوسائٹل ڈیوائیڈ ہے جاپس کے اندر ایکنومک اپرچنیٹیز کے اندر تو اگر ہم اس کو یہ لکھیں کہ جو ایکنومک اپرچنیٹیز ہیں وہ سامہو لنک ہو گئی ہیں انگریزی سے ایکنومک اپرچنیٹیز کے اندر کے علاوہ دوسری چیز اگر ہم لکھتے ہیں کہ سوسائٹل ڈیوائیڈ ہے تو اس کے اندر بھی یہ چیز بڑی کامن ہے اس کے بعد ایک بڑا امپورٹن فیکٹر یہ ہے کہ سوسائٹل ڈیوائیڈ کے علاوہ جو اگر آپ کو میٹیریل اچھا چاہیے اچھی بکس چاہیے چاہے وہ فلسفی کی ہیں اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی میں پاکستان ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میٹیریل اور بکس اس کی میں ہیڈنگ کر دیتا ہوں اور وہ آپ سے کہتا ہے جی میں پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ فلسفی نے کیسے پروگریس کیا فلسفرز نے آنکھے کیا باتیں کی اب یہ اگر وہ دو قویسٹن آپ کے پاس لے کے آتا ہے یا وہ پاکستان کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ دنیا میں سائنس نے کس طرح سے ترقی کی اچھا یا پھر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہسٹری آف ٹائم کیا ہے کہ ٹائم اور سپیس یہ کیا چیزیں ہیں تو اب اس میں کیا ہوگا اس کو اگر آپ کو بک دیں گے تو وہ بک ہوگی انگلیش میں تو اب پھر یہاں پہ ایک بیریئر لگے گا کہ جس کو انگریزی نہیں آتی ہوگی وہ رہ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نیوز پیپرز کو دیکھ لیں تو نیوز پیپرز کے اندر جو ڈان ہے یا دہ نیوز ہے اس کے اندر بالکل الگ طرح کی نیوز آتی ہیں لیکن وہ پڑھتے کتنے لوگ ہیں ون پرسنٹ آف دہ پاپولیشن ون پرسنٹ کے لیے وہ خاص چیزیں ہیں جس میں بیک گراؤنڈ بھی ہوگا مثال کے طور پر اگر میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی نیوز ابھی شیئر کر لیتا ہوں ڈان کو میں نے رینڈم لی دیکھا کیونکہ میرے ایجنڈا میں تو یہ نہیں تھا یہ چیز لیکن ایز بھی سپیک میں نے ڈان کو دیکھا اچھا اس کے بعد میں نے یہ نیوز ہیڈلائن دیکھ لی کہ کوئی بھی ایک ہیڈلائن دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ میں نے دیکھ لی بھی فائزر کووڈ پل گیٹس فائنل اپرووال فم یورپین کمیشن اب دیکھیں اس نیوز میں کہا ہے تو یورپین کمیشن اپروڈ فائزر's انتی وائرل پل فوکوڈ 19 اے دی آفتر ریجنل's ہیڈلائیٹر اینڈورس تابلت اے موو اٹھا 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 وائیڈ اوائیلائیٹی 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 سٹیلا آگے مجھے خود بھی نہیں پڑھنا آ رہا وہ کیا اس کا نام ہے as the region is beefing up its defenses against the korona وائرس emit the rapid spread of the new omni-marion variable اب یہ جو خبر ہے یہ کبھی جنگ میں نہیں آئے گی جنگ میں کیا خبر آئے گی جنگ میں آئے گی یورپ نے بھی ایک دوائی اپروف کر دی اس کا بیکگراؤنڈ کبھی نہیں ہوگا تو ایک جو ڈیوائیڈ آئے گا جنگ والا جنگ پڑھڑا ہے اور نیوز پڑھڑا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ کے آئے گا کہ اردو پڑھنے والےوں کے لیے اتنی ڈیٹیلز نہیں ہوں گی مطلب یہ ہے کہ society کے اندر ہر طرح کا ایک ڈیوائیڈ ہے تو انگریزی سیکھنا ایک لحاظ سے ایک مجبوری آپ یہ کہہ لیں کہ یہ option نہیں اپشن اگر میں اس کو لکھنا چاہوں it is not an option anymore کہ جی میں انگریزی سیکھوں یا نہ سیکھوں اب جو speaking reading اور writing اس میں سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اگر اس اس part of the world سے belong کرتے ہیں تو ہم اس کو water کہیں یا water کہیں یا جس طرح سے pronounce یہ ڈیفرنس رہے گا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیا آپ کا ایکسنٹ بریٹیش ایکسنٹ ہے یا انگریزی ایکسنٹ ہے یا امریکن ایکسنٹ ہے یا سینٹرل امریکہ کے ایکسنٹ ہے اور نہ اس کو سیکھنا کوئی اتنا آسان ہے اور نہ ہی کوئی یہ مارک ڈیفرنس ہے آپ کا جو فرق پڑے گا وہ پڑے گا ایک ریڈنگ سے کہ you should be able to read and then you should be able to write اچھا اب ریڈنگ is not a one day job میں آپ کو جو کام کر سکتا ہوں ایک ریکمین جو بکس on every topic not on every topic میں آپ کو philosophy بہت اچھی بک بتا سکتا ہوں میں آپ philosophy کے بہت اچھے courses بتا سکتا ہوں جو بہت unique ہوں گے اور وہ شاید مجھے دنیا کے بہترین اساتذہ اکرام نے سکھائے ہوں گے تو books تو میں آپ کو recommend کر دوں گا لیکن آپ کی ریڈنگ کی speed ہے وہ وٹس ایپ کا ایک message آتا ہے نا اور اس کے اندر چار انگریزی کی غلطی ہوتی ہیں تو اگلہ بندہ ایک opinion formulate کر لیتا آپ کسی کو text بھی کریں کہ i will be late i have come یہ اتنی غلطیاں ہوتی ہیں grammar کی اس سے آپ کا فوراں ایک opinion بھی بن جاتا ہے اس exercise کا کر دی جائے کہ یہ society کے اندر ایک ایسا niche create ہو گئی ہے کہ جیسے وہ جس کو غریزی نہیں آتی وہ پتہ نہیں بہت ہی lowest اس میں fall کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے opportunities limited ہو جاتی ہیں تو اب اس effort کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے آپ کی writing کو improve کیا back آپ کو مل جائے تو وہ آپ کو تھوڑا سا help کر دے گ grammar اور یہ basics یہ آپ کو آنی چاہیے دوسرا اس group کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ all over پاکستان سے لوگ ہیں اچھے different tiers یعنی professional بھی ہیں jobs والے بھی ہیں students بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ society کے o level سے پڑے ہیں ان کی انگریزی ذرا اچھی ہوتی ہے کچھ بیکن آوس کے پڑے میں نسٹ کے پڑے میں ان کی انگریزی بھی relatively بہتر ہوتی ہے تو آپ سب you all are not on the same level اب جب آپ اس سب level پہ نہیں ہیں تو چیلنج کہاں پہ آئے گا چیلنج یہاں پہ آئے گا کہ اگر آپ کو basic سے بتایا جائے تو آپ کے لئے boring ہو سکتا ہے اس چیز کو دور کرنے کے لئے آپ کی writing کی evaluation بھی ہوگی جو کہ میں سجالہ کریں گی ان کو میں briefly اگر introduce کرا دوں تو she is a PhD student she teaches at Kaidiyazim University اور ان سے میں نے request کی تھی کہ یہ اپنا کچھ ٹائم نکالیں اور یہ جو محنت والا کام ہے کہ لوگوں کو feedback دیں ان کے assess کے اوپر وہ feedback یہ دیں گی once آپ ایک اچھا essay لکھنا شروع کر دیں اور آپ consistent ہوں یعنی میں مجھے لگے کہ you are really spending time تو میں آپ کو یہ offer کر سکتا ہوں کہ I can read your assess لیکن میں اس کسی بھی ایسے بندے کے ایسے نہیں چیک کروں گا جس نے background کام نہ کیا ہو اور جو background کام ہے اس میں سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں جو ضروری ہے وہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں یہ دو چیزیں اگر آپ نہیں کی ہو گی تو then you can expect کہ میں آپ کیسے چیک کروں گا otherwise میں چیک نہیں کروں میں آپ کو دو چیزیں بتا دیتا ہوں اچھا وہ میں گروپ پہ بھی ڈال دوں گ جو انگلیش لینگویج للا گروپ ہے ایک تو یہ اگر آپ لکھیں او ایسی سے بنتا اوپن ییل کورسز اوپن ییل کورسز کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ سارے کورسز ہوتے ہیں کورسز پہ کلک کریں انٹروڈکشن ٹو پولٹیکل فیلوسفی اس کورس کی ساری جو لیکچرز ہیں وہ آن لائن اویل ہیں یعنی سلیبس بھی اویل بل ہیں سیشن بھی اویل بل ہیں جیسے آپ کسی بھی لیکچر پہ کلک کریں گے انٹروڈکشن ٹو پولٹیکل فیلوسفی تو اس میں یہ آپ کے پاس لنک آ جائے گا اس میں اس کلاس کی ویڈیو بھی ہوگی اس کلاس میں پروفیسر نے کیا پڑھایا وہ بھی ہوگا اور اس کے سب ٹائٹل بھی لکھے گئے ہوں اچھا ایک تو یہ کورس ہے تو یہ میں آپ کو اس کی جو ایز وی سپیک میں یہاں پہ بھی اس کو انٹر کر رہا ہوں اور میں یہ ڈاکمینٹ جو آپ کو ساتھ لکھ رہا ہوں یہ میپ سے شیئر کر لوں گا سو دس از از آن لائن کورس اور یہ بہت جسے کہتے نا کہ سمندر کی طے سے کوئی ہیرہ اگر نکلتا ہے تو اس بہت چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گے اور دوسری چیز جو دوسرا کورس میں آپ کو کہوں گا آپ نے کرنا ہے وہ جسٹس بائی سینڈرز اس میں سے جن لوگ کے مائکس آن ہیں وہ چار لوگ تھے اگر ان چاروں میں سے کوئی بتا دیں کہ سکرین شیئر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جی سر ہو رہی ہے سکرین اچھے اس کی آواز آرہی ہے کہ نہیں آپ کو سٹارٹنگ میں آئی چیز ابھی نہیں آرہی اچھے لیٹ می جس ٹرائے کہ یہ کس طرح سے اس کو کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کی آواز بھی آجاتی تو شیئر کونٹنٹ اس میں جو آپ نے جس چیز پہ غور کرنا اب اس کی آواز بھی آئے گی یہ ایک کورس ہے جو وہاں پہ پڑھائے جاتا ہے جس یونیورسٹی سے میں نے بھی پڑھا اب اس خالی آپ یہ دیکھیں کہ اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے میں وہ آپ ایک نظر دیکھ دیکھ میں لگاؤں گا آپ دیکھ 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 لگا دیکھ آئے ایس ٹھ دیکھ ٹھ ڈی دیکھ ٹھ آئی ایک آئی مجھ آئی ٹھ دیکھ ٹھ آئی 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 اچھا اب یہ اس کا لینک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ اس میں کچھ چیزیں نوٹ کریں نا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اٹھارہ سال پندرہ سال بیس سال اکیس سال کی ایج میں تو یہ دو کورسز اگر آپ لے لیں گے نا تو ان دو کورسز سے آپ کو یہ ضرور سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا ملک اتنا پیچھے کیوں ہیں ساؤتھ ایشیا اتنا پیچھے کیوں ہیں اور دنیا نے اگر ترقی کرنی ہے تو وہ کن وجوہات سے ترقی کرتے ہیں تو یہ دو کورسز اگر آپ کر لیں گے کرنے سے مراد یہ ہے کہ ساری ویڈیوز دیکھ لیں گے تو then i promise کہ میں آپ کے ایسے پہ آپ کو فیڈبیک دے دوں گا یعنی consistent آپ رہے and you have done the background work تو پھر آپ ایسے لکھیں اس ایسے پہ میں بھی آپ کو فیڈبیک دے دوں گا لئے اس سے پہلے there is absolutely no chance کہ میں آپ کو فیڈبیک دوں کیونکہ آپ کا وہ background کام ہی نہیں ہوا وہا ہوگا تو آپ پھر آگے وہ time ضائع کرنے والی بات ہوگی so basically this was just a background اگر میں اس کو quickly دو منٹ میں summarize کروں تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اس session کی ضرورت کیوں پڑی اس لیے کیونکہ میں نے ایک society کے اندر ایک بہت بڑا divide دیکھا ہے economic opportunities کے اندر بھی جو exams ہوتے ہیں job market کے اندر بھی test ہر جگہ test لیے جاتے ہیں اور english ایک اس میں رکاوٹ بنتی ہے پھر اس کے بعد ہماری جو society ہے وہ بھی ایک divide ہے آپ کسی کھانے پہ چلے جائیں کسی restaurant پہ چلے جائیں کچھ لوگ ایک خاص accent میں انگریزی بول رہے ہوں گے ان کی آپس میں دوستی بھی بہت ہوگی اور کچھ لوگ بلکل different ہوں گے تو ایک society divide بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور important چیز یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا آپ کو material چاہیے history کے بارے میں science کے بارے میں philosophy کے بارے میں تو زیادہ تر انگریزی میں اور انگریزی اگر نہیں آئے گی تو وہ material کا پتہ ہی نہیں چلے گا اب جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ brilliant course ہے لیکن اس course کا کیا challenge ہے یہ انگریزی میں ہے یعنی اگر میں کسی بندے کو جو گجرات کے اندر ہے جو پنجھگور کے اندر ہے جو گوادر کے اندر ہے جو سکردو میں ہے جو گلگت کے اندر ہے یا تھرپارکر کے اندر ہے میں اس کو یہ نہیں بتا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس material کو expose اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا because انگریزی میں تو جب انگریزی جو ہے وہ اسی طرح سے اخباروں کے اندر ہے کہ جو انگریزی اخبار میں information ہوتی ہے اتنی information اردو میں نہیں ہوتی تو اس لیے اب یہ option نہیں رہی کہ انگریزی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے یہ ایک مجبوری ہے پھر انگریزی کے اندر different چیزیں ہیں یا آپ اچھی بول سکیں یا اچھا پڑ سکیں یا اچھا لکھ سکیں ہم اس پر focus کریں گے صرف یعنی اگر آپ کا accent نہیں ہے تو اس پر ہم آپ کے اوپر کوئی محنت نہیں کریں گے وہ accent آپ کوئی accent سیکھنا میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے وہ اچھا ہے اگر آپ لکھ لیں گے تو وہ sufficient ہوگا اچھا اس کے بعد reading کے لیے آپ کو اچھی books recommend کی جا سکتی ہیں grammar sentence structure یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سیکھنی ہیں اور میں نے بہت زیادہ effort کے بعد یہ مجھے اس کا answer ملا ہے کہ بہت دو سالوں سے میں کوشش کر رہا تھا کیونکہ دو تین سالوں سے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ہیں brilliant ہوتے ہیں لیکن اگریزی میں لکھ نہیں سکتے جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ پہ fail ہوتے ہیں تو اب آپ کو feedback بھی دی جائے گی اس میں challenge کیا ہے challenge یہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ ہیں professionals بھی ہیں students بھی ہیں 15 سال والے بھی ہیں 30 سال والے بھی ہیں 40 سال والے بھی ہیں اور آپ سب کا ایک level نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی کوئی sentence یہاں پہ لکھوں جو challenges میں نے لکھے ہیں اگر میں اس میں یہ ایک sentence لکھوں کہ your reasons for learning english are not the same ہر کسی کے different reason ہے تو اب کام آسان اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے لوگوں سب وکیل بننے آئے ہیں سب کو ایک طرح کا کورس پڑھا دیں سب انجینئر پڑھنے آئے ہیں ایک کتاب پڑھا دیں لیکن یہاں پہ آپ سب کے reasons فرق ہیں آپ سب کے levels فرق ہیں تو ہمارا کام تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کام کو آسان بنانے کے لیے ایک quick assessment کرنی ہوگی جو کہ future میں miss اجالا کریں گی اور فائنلی میں آپ کو یہ چیز بتائیے جو لوگ کنسسسسنٹ رہیں گے بیکگراؤنڈ کام کریں گے which includes taking these two courses تو پھر بیشتر چیز سب میں اجالا کرتا ہوں کہ وہ یہاں سے آپ اپنا شیئر کریں سکرین وغیرہ اور اگر 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 وں آپ کی آواز نہیں آرہی اسلام علیکم آپ کا وہ سکرین ابھی شیئر ہوئی ہے ایک آپ سے یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنا ایک بریف تعریف کروا دیں اور بریف تعریف کے بعد پھر اپنا ایک پلان شیئر کر لیں پھر اس کے بعد ہمیں آج کے لیے یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ایک انٹروڈکٹری کلاس ہے تو ونس آپ تعریف کرانے کے بعد ایک بریف اوورویو دے دیں we'll take the question answers صحیح اسلام علیکم to all the participants سر منیر کی وجہ سے opportunity ملی آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی کہ ہم لوگ ایک سیشن کر سکیں اور اس کو سٹارٹ کر سکیں ایک کورس آوٹلائن ڈیویلپ کی ہوئی ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی میں کروں گی بسکلی ہم سٹارٹ کریں گے with the basic rules کہ اگر ہم نے انگلیش لرننگ سٹارٹ کرنی ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کیا basic requirements ہوتی ہیں to learn انگلیش اور کس طرح سے ہم اچھی writing کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ write-up تو ہم کر لیتے ہیں لیکن بہت دفعہ ہمارا write-up اس quality کا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہیں present کر سکیں یا اپنی thoughts کو ہم properly share نہیں کر پاتے یا پیچ کے اوپر ڈکھ نہیں پاتے تو اس میں ایک جو major issue ہے وہ یہ ہے کہ number one ہماری vocabulary اتنی strong نہیں ہوتی اور number two جو بات ہیں وہ یہ ہے کہ پورا کرا دیں پہلے آپ کے برے میں پورا جان تو جائیں جی صحیح صرف وہ صرف آپ نے already کرا دیا ہوا تو اس لئے میں نے کرایا نہیں 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 آپ ایک چیز میں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ I have full confidence in her abilities اور میری responsibility یہ ہوگی تو اگر میری responsibility اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے ساتھ جو course curriculum وغیرہ پہ I'll work and I'll spend time تو اس میں I take full responsibility لہٰذا she was capable of this task that's why she was assigned this task جی میرا نام Ujala اور میں نے دو masters کی ہیں one in english literature and the other one in economics اور then I did my M.Phil from national defense university اور now I'm pursuing my phd from malaysia اس کے ساتھ ساتھ مختلف universities میں پرھایا بھی میں نے بہریہ میں بھی سرف کیا نمل میں بھی سرف کیا ndu میں بھی سرف کیا اور آج کھل کھل میں سرف کر رہی ہوں یہ ایک بریف انٹروڈکشن تھا اس کے علاوہ بہریہ ڈاؤن میں میں رہ رہی ہوں اور اگر کبھی موقع ملا فور فیزیکل سیشن 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 انلائن سے ہٹ کر تو ہم یہاں پر یہاں پی وڈی میں سر نے ایک پی رکھی ہے سپیسیفکلی وہاں پر ہم سیشن کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے میں ڈسکس کر رہی تھی باعت رائٹن بلیٹیز کے بعض دفعہ ہماری تھوٹس بہت اچھی ہوتی ہیں بہت اچھی چیزیں ہم سوچ رہی ہوتے ہیں بہت اچھا ایک انیلیسیز بیلد کر رہی ہوتے ہیں لیکن ہم اسے لکھ نہیں پاتے ہماری نمبر ون وکیابللی اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی اور نمبر سیکن یہ کہ ہمیں انگلیش گرائیمر اور انگلیش کے جو سنٹنس سٹرکچر ہوتا ہے اس کی اتنی انفرمیشن اور نالج نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم اچھا لکھ نہیں بات تو ہمارا جو کورس ہے وہ بسکلی دیپینڈ کرے گا ان دو چیزوں کے اوپر ہی اور ابھی جیسے ابھی دسکس کیا سید نے ہمارا جو پارٹسپینٹ ہیں جو اٹینڈیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ایریا سے ہیں ان کا ڈیفرنٹ ایکسپوریر ہے ان کا ڈیفرنٹ بیکگراؤنڈ ہے ان کا لرننگ ایبیلیٹیز بھی اسی لائک وائز ڈیفرنٹ ہی ہوں گی تو ہم ایک پری اسیسمنٹ کریں گے آج کی کلاس پہ ہی ہم ایک پری اسیسمنٹ کریں گے اور جو آپ کا کانٹنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس میں پھر ہم اقارڈنگلی چینجیز بھی کریں گے اگر آپ کی اسیسمنٹ کو دیکھتے ہوئے جی تو ہمارے پاس یہ کچھ ٹائمنگ ہم سپیسیفک کر لیا کریں گے اقارڈنگ تو دیکھتے ہوئے ہم ایک ٹائمنگ رکھ لیا کریں گے ویک ون میں میں نے آپ لوگوں کا پلان ہی کیا ہوئے کہ ہم پارٹس آف سپیچ سیکھیں گے جس میں ناؤنس پرناؤنس وربز کے بارے میں سیکھیں گے اس کے علاوہ ہم ہر آپ کی ویک میں ایک کلاس ایکٹیویٹی رکھی ہوئی کلاس ایکٹیویٹی کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی چیز ہم لرن کریں گے تو ہم اپنے ہاتھ سے ایک بار پرفارم کر لیں گے تو وہ ہمیں صحیح آپ کے لئے دو بکس ہیں جو میں جہاں سے آپ کورس آؤٹلائن بنایا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں گی ان کے رائٹر بھی اور بک کا ٹائٹل پیج بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں گی ویک ٹو میں پارٹ سا پیش کو لیتے بھی ہم ایڈجیکٹیب کریں گے ساتھ میں کلاس اکٹیوٹی بھی کریں گے اس کے لئے کلاس اکٹیوٹی کے لئے جو رقوائید کانتن ہوگا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ پیش کریں گے آپ پیش کریں گے پیش کریں گے اس کو جو ہمارا پیش پیش کریں گے تو آئی بل چک آئل آئل ساتھ بس بس س بس 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 کو کس طرح سے بناتے ہیں، بسیکلی 3 nenor别 طائف ہنوستن۔ سنٹنس کی اور سنٹنس سٹرکچر کو کس طرح سے بیلڈ کرتے ہیں جس طرح سے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ میرا نام اجالا ہے اب اس میں میرا نام اجالا اور اینڈ میں ہے یہ پورا ایک آپ کو ایک ٹائم بھی شو کر رہا ہے پرسن بھی شو کر رہا ہے مطلب this is a complete سنٹنس اس میں ہم زمانہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اردو میں بات کریں تو زمانہ بھی اس میں ہمیں پتا ہے فیل بھی ہمیں پتا ہے اور ورب کا بھی پتا ہے ہمیں اور کب ہوا یہ ٹائم وہ ٹائم پیڑڈ بھی ہمیں پتا ہے اسی طرح سے انگلیش کے اندرے بھی ہم اس کو ورب کو اور ناؤن کو اور پرو ناؤن کو سیکھیں گے اور ایک سمپل سنٹنس بنائیں گے پھر سمپل سے ہم کمپاؤن سنٹنس بنائیں گے اور پھر کمپلیکس سنٹنس کی طرف جائیں گے ویک 3 کی ایکٹیوٹی یہ میں نے رکھی ہے اس کو ویک 3 میں اس لئے رکھا کہ آپ کو پہلے ویک 1 اور 2 میں وربز، ایڈ وربز، پروناؤنز، ناؤنز اور پرپوزیشن کی کچھ نوہاو ہو جائے گی کچھ انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہو جائے گی تو ویک 3 میں پھر ہم سنٹنس کی طرف موف کریں گے ویک 4 ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ٹینسز کا بہت مسئلہ ہوتا ہے جب ہم لکھتے ہیں تو بیسک جو ایشو آ رہا ہوتا ہے وہ ٹینسز کا آ رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اگر ہم پریزنٹنس میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں ورب کی کونسی فارم یوز کرنی ہے اگر اس میں کوئی ہلپنگ ورب یوز ہوگا تو وہ کونسا ہوگا اگر ہم نے اس کو نیگیٹیف سنس بنانی ہے پریزنٹ کو تو اس کی نیگیٹیف سنس کیسے بنے گی اور اگر ہم نے انٹراغیٹیف ہی طرف موف کرنا ہے تو وہ ہم کیسے موف کریں گے یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے اگر اگر اگزام میں اپیئر ہونا ہے کسی بھی اگزام میں اپیئر ہونا ہے سپیسیفیکلی اگر آپ سی ایس ایس کی اگزام میں یا کوئی کمپیٹیٹیف اگزام میں اپیئر ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو موسٹ آف تا ٹائم آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیسج دیا جاتا ہے ٹرانسکلیٹ کرنے کے لئے انگلیش میں اور اس پیسج کے دس نمبر ہوتے ہیں موسٹ آف تا ٹائم دس نمبر ہوتے ہیں بعض دفعہ سات نمبر بھی ہوتے ہیں تو اٹ ڈیبینڈز اگزام تو اگزام بیری کر رہی ہوتے ہیں لیکن یہ لازمی آپ کے اگزام میں یہ چیز آئی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ٹرانسکلیٹ کرنا ہوتے ہیں انگلیش میں تو ویک فور میں ہمائے پاس پریزنٹ ٹنس ہوگا جس میں ہم اس کا انڈیفنیٹ فرم دیکھیں گے کانٹینیس فرم دیکھیں گے پریزنٹ پرفیک کار پی فرم دیکھیں گے پریزنٹ پر hot ڈیبینڈرپی ت باخیے پر پیازی اس کی دیکھیں گے دن نمبری فرم کلاشکلیٹ اور کولاشکلیٹ اس کاatic charm لارے کی کلاشکلیٹ مسید کرنا ہوتا ہے آج ہم نے ایک انگلیوڈ کلاشکلیٹ پی phور موکے تکلاشیہ چبوں کریں گے ٹے جیماری لگائیں پر وف hamada اگری تہا نہیں استعمل پر رہے اور آج موکے زاہر ہے اگر آج میں شام کو آر بجے آپ کی کلاس لے رہی ہوں تو آپ مجھے one day before submit کرائیں گے تاکہ میں اس کو check بھی کر سکوں اور اگر آپ اسی same day مجھے بھیجیں گے یا after the class بھیجیں گے تو وہ پھر اس کے اوپر discussion کرنا possible نہیں ہوگا then week 5 ہے week 5 کے اندر ہم past tense دیکھیں گے past indefinite tense, past continuous tense, past perfect or past perfect continuous tense ان کی ہم recent form بھی دیکھیں گے ان کی negative form بھی دیکھیں گے simple form بھی دیکھیں گے اور interrogative form بھی دیکھیں گے week 6 میں future tense دیکھیں گے future tense میں simple form دیکھیں گے negative دیکھیں گے اور interrogativeMB ھاہر سیشن کے بعد ہماری class activity ہماری class activity ہماری class activity then week 7 week 7 میں ہم mh vernے گے comprehensions آپ کو پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا چیز سکپ کرنی ہے کس چیز کو آپ نے سکم کرنا ہے اور کس چیز کو آپ نے کس آئیڈیا کو آپ نے اپنے پیپر کے اندر لکھنا ہے یہ بھی ایک ٹرک ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کی ویڈگ ابلیٹی کے اوپر رفعہ کرتا ہے تو ویک سی من میں ہم کمپریہنسیف پڑھیں گے کمپریہنشن پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمری رائٹنگ بھی سکھیں گے کہ اگر آپ نے کوئی سمری رائٹ کرنی ہے تو سمری رائٹنگ کا کیا طریقہ ہوتا اور سمری کو کس طرح سے ہم اگر لیت سے آپ نے ایک بک پڑھی ہے جس بک کے دو سو یا تین سو سفے تھے اب ان پیجز کو آپ سارے پیجز کو میمیرائز اور سارے آئیڈیاز کو میمیرائز نہیں کر سکتے تو آپ اس کی ایک سمری لکھیں آپ نے کبھی دوبارہ اس بک کو یا اس سے گو تھو ہونا تو آپ سمری سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بک کے اندر کیا دسکشن رہی ہے تو سمری کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور 200 to 300 پیجز کی if you are going to write a summary تو آپ وہ سمری اتنا اس کو اتنا اس کو skim کر سکتے ہیں کہ you can write it down in a paragraph ایک سنگل پراغراف کے اندر آپ اس کو پوری بک کو آپ سمارائز کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہ ٹیکنیک کس طرح سے آپ develop کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بک کو آپ ایک پاراغراف کے اندر mention کریں یہ چیز بھی ہم سیکھیں گے week 7 میں پھر week 8 میں punctuation punctuation کا بھی یہ question ہوتا ہے پانچ نمبر کا جس میں ہم question mark کہاں پر لگانا ہے ہم نے exclamation mark کہاں پر use کرنا ہوتا ہے commas کہاں پر use کر رہی ہوتے ہیں semi collins کہاں پر use کر رہی ہوتے ہیں apostrophes بعض دفعہ ہم بہت غلط جگہوں پر use کر رہی ہوتے ہیں تو ان کی صحیح جگہ کونسی ہے use کرنے کی یہ چیز ہم سیکھیں گے ساتھ کے ساتھ ہم class activity بھی اپنی پر فارم کریں گے class activity سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ exactly کہاں پر use کرنا ہے اس کے لیے میں نے آپ کے 5 to 6 paragraphs رکھے ہوئے اور وہ if you want to consult it یہ آپ کے previous CSS کی جو exam ہوئے ان میں سے میں نے لیے اور کچھ ایسی ہیں جو academies میں سے کچھ میں نے لیے ہیں تو وہ میں آپ کو کچھ paragraph دوں گی جو without any punctuation mark ہوگا اس میں کہیں full stop بھی نہیں لگا ہوگا تو وہ اس paragraph کو آپ نے دوبارہ سے لکھنا ہوگا اور اس میں سارے punctuation marks آپ نے دالنے ہوں گے اگر کہیں آپ نے full stop دالا ہے تو آپ کو بتا کہ full stop کے بعد اگلا word جو ہے وہ capital آئے گا وہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ سائے چیزیں ہم week 8 میں سکھیں گے then week 9 ہے اس میں summary writing میں نے یہاں پر دوبارہ سے mention کیا ہوئے کیونکہ اگر ہم اس کو یہاں پر week 7 کے اندر کریں گے تو می بھی یہ complete comprehension کے ساتھ نہ ہو پائے اس وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ summary writing میں کیا ہے اور یہاں پر week 9 میں summary writing دوبارہ کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ books دوں گی ان books کو آپ پڑھیں گے اور اس کا ایک summary بھی لکھیں گے اور اس کا ایک book review بھی بنائیں گے book review کیسے بنائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اس کا book review اور آپ نے summary بنانے کا طریقہ جو کہ آپ سیکھ چکے ہوں گے ایک summary بھی بنائیں گے اور اس کا ایک book review بھی لکھیں گے اس session میں اس complete class کے اندر ساتھ ساتھ ہم books بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ ہم movies بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم newspaper بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم class activity بھی perform کریں گے تو ہمارا یہ ایک بڑا interactive session رہے گا اور اس میں انشاءاللہ ہم کافی چیزیں لرن کر لیں گے پھر آپ کا week number 10 ہے اس میں writing skills کی طرف ہم move کریں گے جب ہمیں ہمیں سندنس structure کا پتا سل جائے گا ہمیں basic knowledge in english کا آ جائے گا ہمیں اچھا سا لکھنا بھی آ جائے گا تو پھر ہم اپنی writing skills کو improve کرنے کی کوشش کریں گے جب ہمیں basic writing آ جائے گی تو ہم اس کی skills کو improve کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی improvement اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ پیچھے سے اچھا سا پڑھ کے آ رہے ہوں گے آپ کو پیچھے سے چیزیں پتا ہوں گے کیونکہ I can just teach you آپ باقی آپ کا hard work آپ کی dedication آپ کا time آپ کا interest یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں مطلب I can just tell you اور باقی سارا کام آپ نے کرنا ہے if you have interest if you are serious with your future if you want to do something in life تو آپ خود سے منت کریں گے اور آپ خود سے چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے باقی I am here to guide you آپ کو جو بھی help چاہی ہوگی I will help you out پھر آپ کے پاس week 10 ہے week 10 میں writing skills ہم دیکھیں گے topic sentence کیا ہوتا ہے اب ایسے writing میں جب ہم ایسے writing کر رہے ہوتے اس کے اندر ہمیں ایک تیسی سٹیٹمنٹ بیل کرنا ہوتا ہے ایسے کی آؤٹلائن بنانا ہوتا ہے تیسی سٹیٹمنٹ لکھنا ہوتا ہے topic sentence لکھنا ہوتا ہے اور topic sentence لکھنے کے بعد supporting sentence لکھنے ہوتے ہیں اور supporting arguments دینے ہوتے ہیں اب ہم جو موسٹلی ایسے لکھتے ہیں اس کے اندر نمبر وان ہمیں آؤٹلائن بنانے کا پتا نہیں ہوتا اب آپ اکیڈمیز میں جائیں گے جہاں بھی جائیں گے آپ کو ٹیچرز کہیں گے کہ آپ نے اگر اچھا ایسے لکھنا ہے تو آپ برینسٹرمنگ کریں بات نو ون ون ویل تیل جیو کہ برینسٹرمنگ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں برینسٹرمنگ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو وہ ہم طریقہ بھی تکھیں گے کہ برینسٹرمنگ کس طرح سے کرنی ہے اسے لکھنے سے پہلے اور ایسے لکھنے کا طریقہ اکار کیا ہوتا ہے اسے میں آؤٹلائن کیسے بناتے ہیں ایسے کے اندر topic sentence کس کو کہتے ہیں اور topic sentence بسیکلی کہاں پر ہمیں لکھنا چاہیے تیسے سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے اور تیسے سٹیٹمنٹ کہاں پر لکھنی چاہیے سپورٹنگ سمتنس کون سے ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنے ایک ایسے کو میننگفل ایسے بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کا کچھ پلان تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے اندر if you want something else جو آپ تیکھنا چاہیں یہاں آپ چاہتے ہیں کہ we should share it اور we should other other members or other participants are also willing to learn that thing تو ہم وہ اس کے اندر add کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور باقی آپ کا جو slides ہیں اور باقی چیزیں that are with me اور وہ بالکل ready ہیں تو کیونکہ یہ ایک introductory session تھا تو اس کی ہے میں نے اس میں آپ کے ساتھ صرف course outline اور جو ہماری ایکٹیوٹیز رہیں گی دیورنگ تا کورس وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ابھی سر منیر آپ کے ساتھ باقی چیزیں discuss کریں گے thank you sir ٹھیک ہے اچھے جی ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ we can open up for آپ کے جو initial comments ہیں questions ہیں concerns ہیں کوئی بھی آپ کو کوئی logistic کوئی سوال ہے تو وہ آپ کے لیے میں open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب کچھ سوالوں کا مجھے خود بھی اندازہ ہے کہ وہ کیا کیا سوال ہوں گے ان سوالوں کے میں آپ کے بتائے بغیر جواب دے دیتا ہوں اچھا ایک اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوگا جی کہ classes how the classes will be conducted ٹھیک ہے تو یہ primarily online ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلامباد سے باہر ہیں اچھا online ہوگا دوسری چیز یہ announcement about the classes وہ یہ جو انگلیش لرننگ والا گروپ ہے اس میں ہو جائے کریں گی ٹھیک ایک دن پہلے بتا دیں گے یا دو دن پہلے یہ آپ کا question ہے کہ classes کیسے conduct ہوں گی تو اس کا answer یہ ہے کہ online اور announcement کدھر ہوگی جو whatsapp group ہے جو english اس کا title ہے english learning اور اس group کا ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس group پہ اکرا جو قرآن کی پہلی آیت ہے وہ لکھی ہوئی میں دیکھتا ہوں اگر میں آپ کے ساتھ وہ چلے وہ میں نے whatsapp بند کیا تو whatsapp group پہ آپ کو announcement مل جائے یہ دوسر سوال ہوگا پھر جو لوگ اسلام آباد میں ہیں ان کے لیے شاید physical classes بھی ہوں only for people living in اسلام آباد ٹھیک ان کے لیے physical classes بھی ہوں گی اور اس کے لیے بھی آپ کو پتہ کہا سے چلے گا آپ پتہ آپ چلے گا جو group ہے whatsapp group اگر آپ اس group میں نہیں ہیں تو جو number میں نے شروع میں بتایا تھا اس number کو آپ reach out کریں گے اور پھر اس number سے آپ پتہ چل جائے گا جو وہ آپ کو add کر لیں گے مجھے directly please not add کرنے کا اس کی reason یہ ہے کہ میرے تھوڑے سے time کے challenges ہوتے ہیں میں ہی آپ سے یہ request ہوگی کہ for adding in the group یہ logistic کام ہے یہ میرے بغیر ہو جائیں تو زیادہ بہتر اب اس کے علاوہ آپ کا یہ question ہوگا کہ material کس طرح سے دیں گے اور کیسے کریں گے اور ایک اور question یہ ہو سکتا ہے کہ جی کسی نے سوال پوچھنا ہے تو وہ کیسے کریں تو ہم ہر session کے بعد online سب کے لئے مائک open کر لیں گے کہ وہ مائک پہ بات کر لیں صرف challenge یہ the microphone to mute کریں microphone should be on mute یا پھر آپ کسی اور سے بات نہ کریں یا گھر پہ ریکویسٹ کر لیں کہ کلاس ہو رہی ہے تو بات نہ کریں normally انگریزی سکھانے کے ہزاروں روپے لیے جاتے ہیں اور وہ آپ کو assay پہ feedback بھی نہیں دیتے تو آپ یہ سمجھیں کہ لاکھوں روپے کیا کورس آپ کو مفت میں آفر ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ اگر صرف ایک دن کلاس اٹینڈ کرنے آ جائیں گے تو یہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ہومورک نہ کریں اور وہ چیزیں نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے وہ پھر کسی ایسے بندے کو فیڈبیک بھی نہیں دی جا سکتے تو یہ چند سوال تھے جو میرے ذہن میں تھے کہ آپ کے ذہن میں ہوں گے تو میں نے خود ہی ان کے سوال کو جواب دے